حج کی نیت سے رکھے ہوئے روپیوں پر زکاة واجب ہوگی کیونکہ زکاة کے بارے میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ زکاة جس دن واجب ہوئی جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس شابان کی فسٹ کو سیکنڈ کو ہم زکاة یعنی نساب کے مالک ہو گئے تھے تو نکس شابان میں نکس شابان کی فسٹ سیکنڈ کو ہمارے پاس جتنا مال ہے سب کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے اب یہ حج کے لیے الگ کر کے جو پیسے رکھے ہیں اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہو جائے گی کیونکہ اس کو بھی کونٹ کرنا پڑے گا تو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم ایک نیک کام کے لیے رکھ رہے ہیں ہم دنیا کے کام کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں ہم ایک نیک کام کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس لیے اس پہ زکاة واجب نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ رب العزت کا جو ذابطہ ہے وہ یہ ہے کہ زکاة نکالنے کی ڈیٹ پہ جتنا بھی مال ہے چاہے آپ اس کو نیک نیت کر کے رکھیں یا کوئی دنیا کے کام کی نیت کر کے رکھیں سب کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی تو اس پہ زکاة نکالنا پڑے گا حج کی نیت سے رکھے ہوئے سارے پیسوں پر زکاة نکالنا پڑے گا اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کی تاریخ ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم نے حج کمیٹی میں ایک بڑا اماؤنٹ جمع کر دیا یعنی حج کی نیت سے اب اس میں دیکھا جائے گا معلوم کی جو فیز ہے اے ٹکٹنگ ہے وہ خرچے نکالنے کے بعد سعودی ریال کی شکل میں جو وہاں پر پیسے ہم کو واپس ملیں گے اس کے اوپر زکاة فرض ہوگی اس کو بھی کانٹ کرنا پڑے گا زکاة کے اندر تو یہ مسئلہ اہم ہے اس کو سمجھے آپ اور اس کی اور تفصیل کتاب المسائل وولیم نمبر 2 پیج نمبر 138 پر لکھے ہوئے